ہلو دوستو ویلکم تو میری یوٹیوب چینل دس فیکس فور یو دوستو آج میں بلڈی میری کے بارے میں آپ کے لئے بہت ہی درابنے فیکس لے کر رہی ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بریکن دبنا نہیں بھولے بلڈی میری اس نام کو اپنے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بلڈی میری کی کہانی سچی ہے یا پھر ایک افوا ہے تو آپ کو سنتر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ ایک بلکل سچی کہانی ہے اور اتحاس میں اس کے بارے میں جانکاریاں بھی پائی گئی ہے بلڈی میری اور کوئی نہیں بلکہ انگلینڈ کی رانی میری ہوا کرتی تھی ایک سمیں پہلے میری نام کی ایک لڑکی ہوا کرتی تھی اور اس کے موت کے بعد اس کا نام بلڈی میری رکھ دیا گیا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا قارن تھا بلڈی میری کے بارے میں ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ سارے سچ ہیں اور کئی لوگ نے بلڈی میری کی اس گھٹنا کو انوباف بھی کیا ہے بلڈی میری ایک آتما ہے جسے آپ صبح کے دو تیتیس سے لے کر صبح کے سارے تین بجے تک اس سمیں میں آپ بلڈی میری کو انوباف کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک مومبتی لے کر ایک بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بلڈی میری کا نام تین بار لینے سے آپ کو بلڈی میری کی آتما اس شیشے میں دیکھنے لگے گی بہت سے لوگوں نے اس چیزوں کو انوباف بھی کیا ہے انگلینڈ کے ایک ویکٹی نے رات کے دو چالیس کو اپنے گھر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بلڈی میری کا نام تین بار لیا کچھ سمیں بعد اس نے شیشے میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں سے کھون نکل جاتا کچھ سیکنڈ تک اس لڑکی کا چہرہ شان تراغ اور کچھ دیر بعد بلڑکی شیشے سے بھار نکل کر اس آدمی کی آنکھوں کو نوش گیا لیکن پھر بھی وہ آدمی بچ گیا تھا اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان بھی پھو دی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی بلڈی میری کا نام تین بار پکاننے کے بعد اگر کہے کہ آئے سٹول جار وی بھی تو اس سے اور بھی جیدہ گستانے لگے گا اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارا بچہ چڑھایا ہے پندرہ سے نو سے لی کر پندرہ سو ستالیس تک ہنری انگلینڈ کے راجہ تھے اور ان کی دو بیٹی تھی ایلیجابیت اور میری پہلے جمعانے میں راجاؤں کی ایک سے زیادہ بیوی ہوا کرتی تھی تو ہنری کی بھی بہت ساری بیویاں تھی اور میری ہنری کی پہلی پتنی کی بیٹی تھی میری کو ان کے پتاں اتنا پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ دلویوار کیا کرتے تھے محل میں نوکر ہونے کے بعد بھی میری محلوں کے سارے کام کچھ کرتی تھی میری کے پتاں اسے جو کچھ بھی کرنے کو کہتے تھے وہیں سب کرتی تھی کبھی بھی ان کی باتوں کا افمان نہیں کرتی تھی پندرہ سو ستالیس میں راجہ ہنری کی موت ہو گئی اور ان کے پتاں کے مندے کے بعد پرجاؤں کے ان انسان میری کو انگلینڈ کی رانی بنا دیا گیا رانی بننے کے بعد میری اب جو کچھ بھی چاہے وہ سب کر سکتی تھی لیکن اس سمیں کچھ حالاتوں کے وجہ سے انگلینڈ میں دھرموں کو لے کر لگائی چل رہی تھی لیکن میری یہ چاہتی تھی کہ پورے انگلینڈ میں ایک ہی دھرم لیکن اس کی اس بات سے کوئی بھی لوگ سہمت نہیں تھے جو لوگ میری کی اس بات کو انکار کر رہے تھے میری نے ان کو مندے کی صدا دیتی تھی اور کئی لوگوں کو جنبہ جلا دیا تھا اس کی وجہ سے میری کو لوگوں نے ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے ایک شطروں کے دور میں دیکھنے لگے کہا جاتا ہے کہ وہ جب ناپی ہیں تو پانی کی جگہ خون میں ناپی تھی کیونکہ میری کا ماننا تھا کہ خون سنانے سے وہ زیادہ دنوں تک جوان رہ سکتی ہیں کچھ سالوں بعد میری نے شادی کر لی اور وہ ایک ساداران سا جیبن بتانے لگی میری کو ایک بچے کی ضرورت تھی تاکہ اس راج کا راجہ یاران اس کے بچے کو ہی ہونا تھا کچھ مہینے بعد میری گربتی ہوئی اور اس سے پورے انگلینڈ کے لوگ بھی خوش تھے کہ میری کا بچہ جنم لینے والا ہے لیکن اس سمیں ایک بہتی عجیب چیز ہوئی کوئی بھی بچہ میری کے گرب میں جنم ہی نہیں لیا اور کچھ مہینے بعد میری کا پیٹ پہلے جیسا نارمن ہو گیا اس سمیں کے اوجہ نے انہیں بتایا کہ اتنے دنوں سے کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک بھوت نواز کر رہا تھا کچھ دنوں بعد اس بھوت نے پھر سے میری کے پیٹ میں نواز کرنا شروع کر دیا وہ پھر سے دروتی ہوئی لیکن اس بار بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہو اور کچھ دنوں بعد میری کی موت ہو گئی میری کو لوگ نردہ مانتی تھی کیونکہ وہ لوگوں کو جندہ جلا دیتی تھی اور کھون سے نہایا کرتی تھی جب بھوت میری کے پیٹ میں نواز کر رہا تھا اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا تو لوگوں نے میری کو شاہدن گوشت کر دیا اور اسی کے چلتے اس کا نام پلڑی میری رکھ دیا گیا ہرار اس ویڈیو میں اتنا ہی آئے ہو پھر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ایسی فیکسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن دبنا نہیں بھولے